قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں سبر دو تنہا کا ہوتا ہے ایک جو نا پسند ہو سے برداشت کرنا دوسرا جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا زندگی میں اسے تلاش نہ کرو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو بلکہ اسے تلاش کرو جا آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے زیادہ تر شوہر کانٹے دار باڑیں ہوتی ہیں ان کے کانٹوں سے باہر والے ڈرتے ہیں اور اندر والے گریز کرتے ہیں ایسے شوہر صرف ملکیت اور حدے بکرر کرتے ہیں لیکن کچھ شوہر سایہ دار درخت ہوتے ہیں جون جون باہر تمازت بڑھتی ہے چھاؤں میں بیٹھنے والے تنے کے قریب ہو جاتے ہیں خودگرز رشتوں کی ایک پہچان ہوتی ہے اجنبی کی طرح رہتے ہیں اور حق دار کی طرح حق مانگتے ہیں کسی کے دل میں آپ کی کتنی قدر ہے یہ رابطیں بتا دیتے ہیں برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے اگر عورت برداشت نہ کرے تو کم ہی گھر آباد ہوں گے اللہ کا ساتھ انسان کو صابر بناتا ہے آزمائش تو انہی کے لئے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں صورت قحاف میں ایک سبق ہمارے لئے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں سبر کر لینا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراں ہی سمجھ میں آ جائے کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں وقت سارے راز کھول دیتا ہے بہترین سے نوازے بغیر وہ کبھی بھی اپنے بندے کے سبر کا احسان نہیں رکھتا عورت اگر تمہارے ساتھ اچھا روئیہ نہ رکھے ہمیشہ اپنے مطلب کی بات کرے آپ کے جذبات کو نہ سمجھو اور عزت نہ کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ کی وفادار ہرگز نہیں ہیں